دوستو چائنہ کا مکمل نام عوامی جمہوریہ چین ہے روس اور کینڈا کے بعد 97,6,961 کلومیٹر رکبے کے ساتھ ہے چین اس وقت دنیا میں تیسرا بڑا ملک مانا جاتا ہے چین کسی بھی انسان کو کھلا میں بیجنے والا تیسرا بڑا ملک تھا عبادی کے لحاظ سے چین اس وقت دنیا کے پہلے نمبر پر ہے اس ملک کی کل عبادی 144 کروڑ کے قریب ہے اس ملک کی 40 فیصد عبادی دیہات میں جبکہ 60 فیصد عبادی شہروں میں رہتی ہے چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے لوگ صبح اٹھ کر اپنا یورین پیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے جسم کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں چائنہ کے جنڈے کا رنگ سرک ہے جبکہ جنڈے پر ایک بڑا سٹار اور چار چھوٹے سٹار بنے ہیں سرک رنگ کا مطلب ہے انقلاب جبکہ بڑے سٹار کا مطلب ہے مجودہ حکومت چھوٹے سٹار ورکر کسان اور فوج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چائنہ میں کسی بھی چیز کی کافی بنانا انتہائی آسان ہے جبکہ اسے دنیا کی مارکیٹ میں فروخت کرنا ایک کامن بات ہے چائنہ دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں ستر فیصد فون تیار کیے جاتے ہیں یہی اس کی کامیابی کی کنجی ہے اس ملک میں ہزاروں کی تداد میں ایسی کمپنیز مجود ہیں جو فون بنانے کا کام کرتی ہیں گولڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو چائنہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گولڈ فروخت کرنے والا ملک ہے اس سے پہلے یہ ازاز سنگاپور کے پاس تھا چائنہ کے لوگ کتے بلیاں سب کچھ کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ چائنی لوگوں کو نیوڈلز کھانا سب سے زیادہ پسند ہے چائنہ نے اپنے ملک میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے پر پبندی لگائی ہے ان کا ماننا ہے یہ وقت ضائع کرنے کا ذریعہ ہے اگر کوئی شخص انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہوا پایا گیا تو اسے جل میں بے دیا جاتا ہے چائنہ کا دارالحکومت بیجنگ ہے جہاں دنیا کے بہترین کھانے اور ہوتل مجود ہیں بیجنگ کا امپیریل پیلس فار بیٹن سیٹی گا میریڈ گیٹ گولڈن ریور کی خوبصورتی چار چاند لگا دیتی ہے چائنہ کا دوسرا بڑا شہر شنگائی ہے دنیا کا دوسرا بڑا ٹاور شنگائی میں ہے جہاں پر آپ پڑے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں چائنہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے لوگ ہمیشہ ڈپریشن میں رہتے ہیں چین میں ایک لاکھ افراد میں سے دس افراد خودکشی کرتے ہیں خودکشی کرنے والے افراد میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے چائنہ نے چاند سال پہلے ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم قرار دیا تھا عوام کے گسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے شرد کو ایک بچے سے دو بچوں میں تبیل کر دیا اتنی ترقی کے باوجود چائنہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پچیس کروڑ لوگوں کے پاس اپنے گھر مجود نہیں وہ انتہائی گربت کی زندگی گزا رہے ہیں چائنہ میں کچھ مسلم علاقے ایسے بھی ہیں جہاں حکومت انتہائی ظلم کرتی ہے مگر پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلم مالک ان کے حق کے لیے آواز بلاند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نائی پاکستانی میڈیا سے بات کو دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے پوری دنیا میں جتنے بھی سفیاد پانڈا دکھائی دیں گے یہ چینی حکومت کی ملکیت ہیں کیونکہ چائنہ نے پوری دنیا کے پانڈاز کو خرید رکھا ہے ان جانوروں کی دیکھ بال کی ذمہ داری بھی چائنہ پر آئید ہوتی ہے چین کی ترقی کی ایک بڑی وجہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹری کا تمام سلیب سنکی اپنی زبان میں ہے یہی وجہ ہے یورپ کے مقابلے میں چین سے تعلیم حاصل کرنا انتہائی سستا ہے اگر صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو چینیزہ ہمیشہ نیم گرم پانی اور سبڈیاں استعمال کرتے ہیں کونچ کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے چیری کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے چینہ ایک واحد ملک ہے جہاں چوری کرنے کی سزا موت ہے چین کو چونتیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چین کے کل بائیس سوبے ہیں یہ وان چین کی قومی کرنسی کو کہا جاتا ہے دنیا کے چودہ ممالک سے چین کی سرحدیں ملتی ہیں چینہ واحد ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ ڈیم موجود ہیں اس ملک میں ڈیم کی تعداد 87 ہزار کے قریب ہے چینہ اس وقت دنیا میں ایک نئی سوپر طاقت بن کر ابر رہا ہے چینہ کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے امریکہ کے بعد اپنی دفعہ پر سب سے زیادہ خرج کرنے والا ملک چینہ ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں سراغ لگانے کے لیے کتے استعمال کیے جاتے ہیں مگر چینہ وہ ملک ہے جہاں بندر کبوتر اور ہنس کو ٹرین کر کے سراغ لگانے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں چینہ میں تقریباً چار کروڑ کے قریب لوگ گاروں میں رہتے ہیں یہ گاریں گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم ہو جاتی ہیں دو ہزار تین تک چینہ ایک ایسا ملک بان چکا ہوگا جہاں مردوں کو شادی کرنے کے لیے لڑکی میسر نہیں ہوگی کیونکہ چینہ میں لڑکیوں کی اتداد انتہائی کام ہے دا گریٹ وال آف چینہ اس کو بنانے کا کام پانچمیں صدی اسوی میں شروع ہوا اور اس کو بنانے کا کام سولمیں صدی اسوی تک جاری رہا اس عظیم دیوار کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے بنایا گیا مگر چنگیز کھاں اس دیوار کو توڑتا ہوا چین میں داخل ہو گیا اس دیوار کی لمبائی آٹھ ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے ہائر علی بابا ہواوے ایپل یہ چینہ کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں چین کے پارلیمنٹ ارکان کی تداد دو ہزار ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے دنیا کا سب سے لمبا پل جس کی لمبائی ایک لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو میٹر ہے وہ بھی چینہ میں ہے چینہ کا سب سے بڑا ریلوے سٹیچن فوتیان ہے چینہ میں باون فیصد لوگ کسی بھی مذہب کو ماننے والے نہیں چینہ میں مجموعی طور پر چھپن اقسام کے لوگ مجود ہیں چینہ اس قدر پاور فل ملک ہے اس کی کمپنی ہواوے ایک سال میں ترانوے کروڑ ڈالر کماتی ہے دنیا کی ایک سو ستر ممالک میں اپنی سروس مہیا کرتی ہے